کرکٹ کی دست تیز درین سینچریان دوستو اگر آپ کرکٹ فین ہیں تو آپ چوکے چھکے دیکھنا تو پسند کرتے ہوں گے اور یہی وہ چیز ہے جو شائقینے کرکٹ کو انٹرٹین کرتی ہے اور سٹیڈیم کو کھچا کھچ بھر دیتی ہے لیکن کبھی کبھی کرکٹ فینز کو کچھ الگ دیکھنے کو ملتا ہے جب لباز اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے اور گیند باز پر کہر بن کے ٹوڑتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دس ایسے ہی بل لبازوں سے ملوانے والے ہیں جنہوں نے حریف ٹیم کو خوب پھینٹا لگایا اور ورلڈ کرکٹ میں تیز درین سینچری کا ریکارڈ قائم کر دیا دوستو کبھی کبھی چھوٹے کھلاڑی بھی بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں جس کی مثال آرلینڈ کے کیونو برائن ہے جو اپنی پاور ہٹنگ سے کسی بھی ٹیم کا برا حال کر سکتے ہیں پھر چاہے کوئی کمزور بولنگ لائن ہو یا پھر دنیا کی بہترین انگلنڈ جیسی ٹیم ان کی ڈیوٹی تو صرف پھینٹا لگانا ہوتا ہے یہ بات ہے دوزار گیارہ کے ورلڈ کپ کی جب سنتیس سالہ کیونو برائن نے انگلنڈ کے خلاف اپنے کیریئر کی تیز درین سینچری بنا ڈالی اس میچ میں انہوں نے تیرہ چوکے اور چھے چھکے لگاتے ہوئے پچاس گندوں پر سینچری بنا ڈالی ان کی یہ سینچری کرکٹ کی دسویں تیز درین سینچری ہے نمبر نائن سینٹ جیسوریا سر لنکا کرکٹ کی دنیا میں سینٹ جیسوریا کا ایک اپنا ہی نام ہے ان کا شمار بھی ایسے بلے بازوں میں ہوتا ہے جنہوں نے تیز درین سینچری بنائی سینٹ جیسوریا سر لنکا کے بہترین بلے باز تھے جو اپنے کیریئر میں دس ہزار سے زائد رنز کر چکی ہیں انہیں کرکٹ کی تاریخ میں سب سے خونخار بلے باز بھی مانا جاتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ یہ اپنے دور کے بہترین بولر گلین میگرات اور بریٹلی کو اپنے نرگے میں لے کر خوب پھینٹا لگاتے ایک بار تو انہوں نے نائنٹین نائنٹی سکس کے ورلڈ کپ میں پاکستان کے خلاف اپنے کیریئر کی تیز درین سینچری جڑ دی تھی اس میچ میں جسوریا نے گیارہ چوکے اور گیارہ چھکے لگائے اور صرف اٹھالیس گندوں پر سینچری بنا کر کرکٹ کے نویں تیز درین بلے باز بنے اس میچ میں انہوں نے ایک سو چونتیس رنز کی نہیں کھیلی اور یہ ورلڈ کپ بھی سری لنکا نے جیتا تھا نمبر ایٹ جوز بٹلر جوز بٹلر اکیسویں سری کے سب سے خطرناک بلے باز اور انگلینڈ کے وائس کیپٹن ہیں بٹلر کو ان کی غزبناک بیٹنگ کی وجہ سے دنیا کرکٹ کا ہر کرکٹ لور جانتا ہے ان کے پاس تیز درین بیٹنگ کا ایسا سکل ہے جو کسی بھی ٹیم کی بولنگ لائن کو تباہ و برباد کر سکتا ہے اسی لیے تو آج بھی یہ کروڑوں فین رکھتا ہے جب یہ فارم میں ہوتے ہیں تو کچھ ایسا کر دیتے ہیں جو کسی کے وہم و غمان میں بھی نہیں ہوتا ایسا ہی کچھ دوہزار پندرہ میں ہوا جب انہوں نے پاکستان کی خلاف اپنے دل کا سارا ہی بوجھ نکال دیا اور صرف چھاریس سگندوں پر سینچری جڑ کر کرکٹ کی دنیا کا سپرمین کہلانی لگا اس میچ میں بٹلر نے آٹھ لمبے لمبے چھکے اور دس چوکے لگائے یہ کرکٹ کی تاریخ میں آٹھویں تیز درین سینچری تھی نمبر سیون جیسی رائیڈر نیوزی لینڈ جیسی رائیڈر نیوزی لینڈ کے لیے کھیلنے والے تیز درین بلے باز تھے جنہیں دنیا کے سب سے خونخار بلے بازوں کی فوج کا ایک سپاہی مانا جاتا ہے عام میں سے بہت سے لوگ اس داگڑ بلے باز کو نہیں جانتے ہوگے کیونکہ انہیں بہت سے پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا جس کے چلتے ہوئے ان کا کیریئر برباد ہو گیا تھا اگر یہ آج کھیلتے تو شاید کرکٹ کا ہر ریکارڈ جیسی کے نام ہوتا ایک بار تو انہوں نے ویسنڈیز کے خلاف صرف چھالیس گندوں پر سینچری بنا کر کرکٹ کی تاریخ کو ہلا دیا تھا انہوں نے یہ کارنامہ پانچ چھکوں اور بارہ چوکوں کی مدد سے کیا اور کرکٹ کی ساتویں تیز درین سینچری بنا ڈالی نمبر سکس شاہد افریدی پاکستان ونڈے کرکٹ میں چھٹی سب سے تیز درین سینچری بنانے والے کھلاڑی جسے بم بم کے نام سے جانا جاتا ہے اب آپ سمجھ کے ہوگئے کہ یہ کس لیول کے بلے باز تھے ان کے سامنے بولنگ کرنے کے لیے گیند باز کو اپنی عزت دعو پر لگانی پڑتی تھی کیونکہ دوستو ان کو کسی کی عزت کی پرواہ نہیں تھی ان کو تو بس پھینٹا لگا کر گیند باز کو اپنے سامنے جکانا ہوتا تھا افریدی کے اسی کارناموں کی وجہ سے انہیں بم بم لالا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ایسا ہی ایک واقعہ دوہزار پانچ میں دیکھنے کو ملا جب افریدی نے اپنا روایتی انداز اپنا لیا اور انڈیا کے خلاف پنتالیس گیندوں پر سینچری کر کے ورلڈ کرکٹ کی تاریخ کو ہلا دیا انہوں نے اپنی دھوادار بیٹنگ کا جلوہ دکھاتے ہوئے اس میچ میں دس چوکے اور نو چھکے لگائے اور پاکستان کو یہ میچ جتوا دیا برائن لارا کو کرکٹ کی دنیا کی رنز کرنے والی مشین کہا جاتا ہے لارا کی بلے بازی کا دنیا میں کوئی جوڑ نہیں یہ بے حد مشہور بلے باز ہیں جنہیں اپنے دور کے اچھے اچھے بلے بازوں میں گنا جاتا ہے انہوں نے کئی ریکارڈ توڑے اور قائم کیے یہ وہی پلیئر ہے جس نے ٹیسٹ کرکٹ میں چار سو رنز بنا رکھی ہیں ان کے نام ونڈے کرکٹ میں پانچویں تیز ترین سینچری ہے جو انہوں نے نائنٹین نائنٹی نائن کو بنگلہ دیش کے خلاف چار چھکوں اور اٹھارہ چوکوں کی مدد سے جڑی اس دور میں یہ ونڈے کی دوسری تیز ترین سینچری تھی دنیا کے سب سے کامیاب وکٹ کیپر اور داگڑ بلے باز مارک بوچٹ کو کون نہیں جانتا انہیں نائن نائن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے ایسا اس لیے کیونکہ انہوں نے ورلڈ کرکٹ میں 999 بلے بازوں کو وکٹوں کے پیچھے کھڑے ہو کر شکار کیا جو ایک ورلڈ ریکارڈ ہے انہوں نے اپنے بلے بازی کے جوہر بھی دکھائے اور کرکٹ کے تینوں ہی فارمٹ میں اپنا سکہ چلایا دوہزار ساتھ کے ورلڈ کم میں سعود افریقہ کے لیے کھیلتے ہوئے بوچر نے صرف 21 گندوں پر سینچری کر دی تھی جسے بعد میں مکیلم نے توڑ دیا ان کے نام ونڈے کرکٹ میں چوتھی دیز ترین سینچری ہے جو انہوں نے دوہزار ساتھ کو صرف 44 گندوں پر بنا ڈالی اس میچ میں انہوں نے آٹھ چوکے اور دس چھکے جڑے اور کرکٹ کے چوتھے تیز ترین کھلاڑی بنے جسے مارک بوچر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے نمبر تھری شاہد افریدی پاکستان دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ افریدی دنیا کرکٹ کے سب سے تیز ترین بلے باز تھے جو انہوں نے اپنی دمہ دار بلے بازی سے ثابت کیا افریدی کے نام بہت سے ایسے ریکارڈ ہیں جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتے ان کے نام ونڈے کرکٹ میں تیسری سب سے تیز ترین سینچری ہے جو انہوں نے انیس سو چھانوے کو سری لنکا کے خلاف جڑی اس میچ میں انہوں نے چھے چوکے اور گیارہ لمبے لمبے چھکے رگائے ایک زمانہ ایسا تھا جب ان کی سینچری پہلے نمبر پر ہوا کرتی تھی ان کی تیز ترین سینچری کا ریکارڈ اٹھارہ سال کرکٹ کی دنیا میں راج کرتا رہا مغربات میں ٹوٹ گیا افریدی دنیا کے واحد ایسے بلے باز ہیں جو اپنی تیز ترین سینچریوں کی وجہ سے دو بار اس لسٹ میں آ چکی ہیں اس لیے تو انہیں گیند بازوں کی عزت کا لوٹیرا کہا جاتا ہے اب افریدی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو دیر کس بات کی ٹھوک دیجئے نمبر ٹو کوری انڈرسن نیوزی لینڈ کوری انڈرسن کا شمار نیوزی لینڈ کے خطرناک آر رونڈرز میں ہوتا ہے یہ اپنی بلے بازی اور گیند بازی دونوں سے ہی نیوزی لینڈ کو کافی بار میچ جتوا چکی ہیں یہ دنیا کی بڑی بڑی کرکٹ لیگز کھیلتے ہیں اور انہیں مو مانگے پیسے دیے جاتے ہیں انڈرسن اپنی خطرناک بلے بازی کی وجہ سے جانے جاتے ہیں ایسا ہی ایک کارنامہ انہوں نے دوزار چودہ کو ویسنڈیز کے خلاف کھیلتے ہوئے کیا یہ وہی میچ تھا جس میں ان کا بلہ کہر بن کر چلا اور صرف چھتیس گیندوں پر سینچری بنا کر افریدی کا اٹھارہ سال پرانا سنتیس گیندوں کا ریکارڈ توڑ دیا کوری انڈرسن نے اس میچ میں چھے چوکے اور چودہ چھکے لگائے تھے اور کرکٹ کی تاریخ کا دوسرا تیز ترین بلے باز بنا نمبر ون ای بی ڈویلیرز ساؤدھ افریقہ کرکٹ کے میدانوں کے سب سے پسندیدہ بلے باز ای بی ڈویلیرز اس لسٹ میں پہلے نمبر پر آتے ہیں کرکٹ میں چاہے کوئی بھی ریکارڈ ہو ای بی ڈویلیرز کے لیے توڑنا تو بہت آسان ہے یہی وجہ ہے کہ ای بی دنیا کے ہر کرکٹ لور کے دلوں کی دڑکن بن چکا ہے اور اپنے کروڑوں فین رکھتا ہے ان کے نام دنیا کی سب سے تیز ترین سینچری بنانے کا ریکارڈ ہے دوہزار پندرہ کے ایک ونڈے میچ میں مہان بلے باز ای بی ڈویلیرز نے اپنا تھری سکسٹی کا انداز اپنا لیا اور صرف کتیس گندوں پر سینچری بنا کر شائکی نے کرکٹ کے دلوں کو ہمیشہ کے لیے جیت لیا اس شاندار سینچری میں انہوں نے نو چوکے اور چھے چھکے جڑے اور اس طرح یہ ونڈے کرکٹ میں سب سے تیز ترین سینچری مارنے والے کھلاڑی بنے اب اے بی کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے تو پھر ٹھوک دیجئے دیر کس بات کی ہے بھئی تو آج کے لیے اتنا ہی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ وہ کون سا بلے باز ہے جو اس لسٹ میں آنے والا ہے تینکس فور واشنگ گوڈ بائی موسیقی